جیسے سکراج جان گیا تھا کہ زہر کا پیالہ اسے مارنے والا نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں عمران خان جیل میں مزید خطرناک ہو گیا ہے درست کہتے ہیں بہت خطرناک ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنے انجام کی قید سے آزاد ہو جائے جو جان جائے کہ اس نے اپنی زندگی اس کام کے لیے لگا دی جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا تھا جو اپنی پروگرس سے مطمئن ہو جائے جسے اپنے خالق کے سامنے پیش ہونے میں کوئی عذر نہ رہے میں سوچتا ہوں کہ وہ جو اپنے رب سے سننا چاہتا تھا کہ تو کیا ہم ساری قوم اور دنیا کا ہر مظلوم اس بات پر گواہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی شوکت خانم سے لے کر نمل تک اور احساس سے لے کر ایک پوری قوم کے گویا کرنے تک افغانستان سے لے کر کشمیر اور فلسطین پر ہوتے جبر سے لے کر اسلام و فوبیا تک امت مسلمہ کی آواز بننے سے لے کر آزادی کی اس جنگ تک اس کے ہاتھ میں تو نیت اور کوشش تھی وہ اس نے کر لی دل و جان سے وہ کامیاب بھی ہو گیا اس نے وہ کر دکھایا جو تاریخ میں کسی کو کرنا نصیب نہیں ہوا تھا اس نے اپنی قوم کو شعور دے دیا جس کی غفلت کی نین پر کئی سوک خوابوں کے محل کھڑے تھے پر میں سوچتا ہوں اس سے آگے کیا وہ واقعی ہماری تقدیر کی قید سے آزاد ہو گیا ہے کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ امران خان جیل میں خوشباج تھا بشرا بی بی کوئی کلوتی تشویش یہ تھی کہ پیشیوں کے چکر میں ان کا اعتقاف نہ چھوٹ جائے جب یہ کہتے ہیں کہ وہ سو سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہیں تو میرے رونگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جو چوبیس کروڑ کا ملک اپنے پنجوں پر چل رہا ہے اس خوف میں کہ کسی کی دم پر پاؤں نہ پڑ جائے یہ جو اپنے سانس لینے کے حق کے لیے دست سوال دراز کرتے ہوئے بھی جلتو جلالتو کا ورد کر رہا ہوتا ہے یہ جو چہروں پر تفکر ہے انداز میں بے بسی ہے آنکھوں میں غصہ ہے لہجوں میں حالات کی تلتھی یہ جو سجدوں میں اسی کا تذکرہ ہے یہ جو بے دلی آسیب کی طرح ہمارے شہروں میں منڈیروں سے لٹک رہی ہے سڑک کنارے فتپاتوں پر بے کسی کے مزاروں پر آنکھیں بچھتے دیوسی ہو گئی ہیں یہ جو اپنی ہی کلیاں ازدہے سی پھن پھیلائے اپنے باسیوں کو نکلنے بیٹھی ہیں لا کانونیت مہنگائی بے بوکتی بے سروسامانی یہ قوم تو اس چکس کے بغیر کسی کہر زدہ بستی کے باشندوسی لگنے لگی ہے وہ کچھ روز پہلے ایک شیر گردش کر رہا تھا غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے یہ جو ہمیں اللہ کے بعد ایک اسی بات کا آثرا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا خیر خواہ ہے کیا وہ واقعی یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہماری طرف خجت تمام ہو گئی ہے کہ بس اس کی ضرورت یہی تک تھی اور اس سے آگے ہم اپنے والی آپ ہیں چاہے تو اس کا پڑھایا سبق آنکھوں میں پرسائیں عمل میں لائیں چاہے تو تاراج ہو جائیں جیئیں یا مریں میں سوچتا ہوں اپنے اردگرد دیکھتا ہوں یہ جو چند اپنے ابھی سے بیٹھ کر وراثت کی تقسیم میں لگ گئے ہیں یہ جو ایک ہی فکر ہے کہ کوئی اس سے زیادہ نہ سمیت لے جائے یہ جو لاکھوں کی جہد سے آنکھیں پھیر کر مقصد کے بچائے محض من مرضی کے سلے کی نیت سے قربانیہ عزبر کرائی جا رہی ہیں یہ جو اس کو بھول کر ہر معاملے کی فکر تاری ہے یہ جانتے بھی ہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے معنی کیا ہیں کسی کے ہاتھ ککھ نہیں رہے گا نہ طاقت والوں کے ہاتھ نہ طاقت کے متلاشیوں کے ہاتھ وہ جو طاقت کا سرچشمہ ہیں کسی کی نزبت سے ہمارے تمہارے ہیں اور جس سے ان کو نزبت ہے اور وہ یہ سوچتا ہے اس نے اپنی حجت پوری کر دی ہے اس سے آگے اپنا انجام جانتے ہو کون ہو تم اپنی خوش قسمتی کو محض بدنصیبی میں بدلنے جتنے اہل ہو کس گمان میں جیتے ہو امران خان جیل میں مطمئن ہوگا اس کا اتمنان صرف ہماری غیرت کے لیے تازیانہ بھی ہوتا تو بہت تھا مگر وہ جو اپنے انجام کی قید سے آزاد ہو گیا ہے یوں تو ہماری تقدیر کی فکر سے بے اتنا ہو گیا ہے اس کا اتمنان ہماری موت کا پروانہ بن جانا ہے موسیقی